بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام کیسے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہیں ہدایہ اول کا سبق نمبر چار ہے اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ کتاب کو شروع کر رہے ہیں اور سبق نمبر چار میں ہم خطبہ کتاب جو صاحب ہدایہ نے کتاب التحارت کو شروع کرنے سے پہلے ارشاد فرمایا ہے اور وہاں پہ اس کو مرتب فرمایا ہے اور اس کے اندر انہوں نے فقہ کی اہمیت فضائل ذکر فرمائے اور ساتھ ہی ہدایہ کے مرتب کرنے کی وجہ اور ہدایہ کو کفایت المنتحی سے مختصر کرنے کی جو وجہ ہے اس کو بھی ذکر فرمایا ہے اور دعاوں کے اتمام فرما کر بقاعدہ وہ کتاب کو شروع کیا ہے تو یہ خطبہ کتاب آج ہم ان کو سمجھتے ہیں اور اس کے اندر ذرا الفاظ اور عبارتیں وہ تھوڑی سی پیجیدہ ہیں چونکہ ایک بہترین عدیب بھی تھے تو اس لیے انہوں نے عربی کو بہترین مسجھا اور مقفع عبارتوں کے اندر وہ لے کر آئے ہیں تو ہم ان کو جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے تو شروع کرتے ہیں کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے علم کے نشانات اور جھنڈے ان کو بلند فرمایا علم کے نشانات اور ان کے جھنڈوں کو بلند فرمایا وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ وَأَحْكَامَهُ اور شریعت کی شعائر اور اس کے احکامات کو ظاہر کیا وَبَعَثَ رُسُلًا وَأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلِهِمْ أَجْمَعِينَ الٰى سُبُلِ الْحَقِّ حَاتِينَ اور جس نے انبیاء اور رسولوں کو رائے حق کی طرف حادی ہدایت کرنے والے بنا کر ممعوث کیا وَأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ إِلَى سُنَنِ سُنَنِهِمْ عَدْدَاعِينَ اور علماء کو انبیاء کے طرق عادات کی نیابت سے سرفراز کیا جو ان چیزوں میں جو انبیاء سے منقول نہیں ہیں یَسْلُقُونَ فِي مَا لَمْ يُؤْثَرْ عَنْهُمْ مَسْلَكَ الْإِجْتِحَادِ جس میں انبیاء سے جو منقول نہیں ہیں ان چیزوں میں رائے اجتحاد کی طرف دعوت دیتے ہیں یَسْلُقُونَ فِي هَا فِي مَا لَمْ يُؤْثَرْ عَنْهُمْ مَسْلَكَ الْإِجْتِحَادِ تو وہ جس جو جو احکامات جو انبیاء سے منقول نہیں ہیں تو وہاں پہ اجتحاد اور قیاس کا جو راستہ ہے اس کو وہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء کو انبیاء کا جانشین بنایا اور اس باب میں مسترشیدینا منہ فی ذالی کا وہ اللہ تعالیٰ سے رشد و ہدایت پانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے وہ رانمائی مہنگتے ہیں اور طلب کرتے رہتے ہیں آگے چلنے سے پہلے یہاں تک کی تشریح بھی ہو جائے الحمدللہ اللذی اعلا معالم العلمی یعنی وہ ذات جس نے علم کے معالم یعنی نشانات کو تو علم کے نشانات سے مراد وہ دلائل ہیں قرآن حدیث عجمہ اور قیاس یہ علم کے اثرات اور نشانات ہیں انہی سے مکمل طور پر پورا علم فقہ اور تمام غلوم ان کا استعمال کیا جاتا ہے اس لیے معالم معالم کی جمع ہے اور بمعنی اس کے وہ نشانات اور علامات ہیں علام علم کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا پہاڑ جھنڈا چوٹی تو یہاں پر اس سے مراد علماء کرام ہیں علم کے علماء کو اللہ تعالی نے بلند کیا اور بلند مقام دیا اور علامہ ابن حمام نے فتر القدیر میں اس سے مراد یہ لکھی ہے کہ یہ احکامات شرعیہ کے جو اسباب ہیں جیسے کہ نماز کے لیے سبب وہ وقت ہے اور اسی طریقے سے زکاة کے لیے نصاب ہے حج کے لیے مالداری ہے اس طریقے سے ہر ہر حکم کے لیے جو سبب ہے وہ سبب اس حکم کی علامت کھلاتا ہے لہذا یہاں پہ اس سے وہ مراد ہے تو اللہ تعالی نے علم کے معالم کو نشانات کو کیسے بلند فرمایا تو ان کا یعنی اس احکامات شرعیہ کا لوگوں کو اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہ کام کریں یہ کام نہ کریں اس طریقے سے اللہ تعالی نے اس کو بلند فرما دیا وَأَذْهَرَ شَعَائِرَ شَرْعِ وَأَحْكَامَهُ شَرِعِتْكِ شَعَائِرِ یا نیو یا نیو